ساتھیوں نمشکار جائے شریرام جائے بالا جی کی آپ سب کو نو برش کی شب کام لائے پر آج جو ٹاپک میں ڈسکس کر رہا ہوں نہ تو وہ پی ایم ایلے کا ہے نہ انڈی پی ایس کا ہے نہ انٹی کرپشن کا ہے نہ مدر فادر کا یا سپاؤز ڈسپیوٹ کا ہے آج ہم بات کریں گے بچوں کے عدیقاروں کی اور ایک ایسا عدیقار جو ریسلنٹ لے تیہ کیا ہے عونریبل پنجاب اینہ ہریانہ ہی کھوٹے ساتھیوں کہتے ہیں کہ بچے من کے سچے یہ وہ نننے فول ہیں جو بگوان کو لگتے پیار ہیں پٹ ان نننے فولوں کی قدر جب ہوتی نہیں ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے آج ہو کیا رہا ہے کہ ایک طرح بچوں کے عدیقاروں کی ہم بات کو اوٹ بگڑتے ہیں اور وہیں ہم لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں جبڑ رہے ہیں ساتھیوں آروپ پرتیاروپ اپنی جگہ ٹھیک ہے بٹ بچوں کے عدیقار ساتھیوں آج میں ڈسکس کروں گا پنجاب اینہ ہریانہ ہی کھوٹ کا وہ ججمنٹ جس نے ناکی اول ایک پتہ کو عدیقار دیئے ایک ایسے پتہ کو جس پر آروپ اس کی پتے نہیں کہتے کہ یہ آئی آشی کرتا ہے یہ کیمیکلز کا سیبن کرتا ہے ڈرگ ایڈٹ ہے اس کا علاج چل رہا ہے اس کی اولٹیمیٹر کوٹ نے بڑے ہی مہتپون نشکرج دیئے کہ بھلے وہ کیمیکل ایڈٹ ہے بٹ اٹ ڈس نوٹ آ کنسرن کی بچے سے ملنے کے عدیقار کو ہی ہم ریفیوز کرتے ہیں سب سے خراب کیس تھا ابھی تک کا پتہ سب سے بڑی سفلتہ ایک پتہ کو ملی ماملہ کیا ہے یہ ہم سمجھیں گے ایک ایک بات کو ہمیں نوٹ ڈاؤن کرتے ہوئے چلنا ہے بات بچوں کے عدیقاروں کی ہے بات بچے کے ویل فیر کی ہے بات بچے کے انٹرسٹ کی ہے ساتھی سب سے پہلے آپ نوٹ کریں ججمنٹ کا نام ججمنٹ ہے اونریبل پنجاب انہاریانہ ہائی کوڈ کا یہاں پر ٹائٹل جو ہے نہیں دیا گیا کہ اول ایکس 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 ورسز ایکس 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 لکھا گیا ہے کئی باتیں ہو سکتے کہ بھئی ان کو جو کنسرن پارٹیز ہیں ان کے بارے میں ڈسلوزر نہیں دینا ہمیں کیا فرق پڑھتا ہے ہمیں تو چیزیں کو سمجھنا ہے اور اس کے انسان میں جو ہے اٹ اپون کرنا ہے تو یہ ججمنٹ ہم رلائی اپون کر سکتے ہیں ایف وی آر گوئن ٹو فائٹ آ چائلڈ وزٹنگ بیٹل یہاں پر جو بچہ ہے وہ ایک گل چائلڈ ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے اور جیسا کیس بنا کے لائی ماں اس سے لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا ماں پر اس کے باؤزود بھی اس کو عدیکار دیئے اور ججمنٹ جو ہے پرنوز ہوا ہے چار دسمبر دو ہزار تریس کو جس کا پیٹیشن نمبر ہے سیوان ایٹھ ڈیرو ایٹھ اوبلک دو سر اٹھارہ سب سے ریسنٹ ججمنٹ ہے ابھی تک کا چائلڈ بیجیٹیشن کو لے کر ساتھی یہاں پر فادر جو ہے مو ہوئے آنڈربل ہائی کوڈ میں بائیدہ برچی اور پیٹیشن ان کا کہنا یہ یہ کہ جو ایمپیون آنڈر ہے اس کو کوشت کیا جائے یا موڈیفائیڈ کیا جائے اور سارا جو رنگ کا تھا بیجیٹنگ پہ اور انٹریم کسٹڈی کے اوپر ساتھی اس کیس میں پیتا نے ایک چیلڈ کسٹڈی پیٹیشن جو ہے داخل کری سیکشن ٹوانٹی فائیب آف گارجین شپ ان وارڈ اپر آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی پیٹیشن آپ داخل کرو تو آپ کو سیکشن سیون سیکشن ٹین اینڈ سیکشن ٹونٹی فائیب گارجین شپ ان وارڈ اٹ پر علی کرنا ہے ساتھی اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹریم کسٹڈی گرزی بھی جو ہے فائل کر دی سیکشن بارہ کے اندر پر یہ ارجیں جو ہیں کوڈ نے خارج کر دی اور ایسا رائٹ ملنے کا دیا ایک پتا کو اس کے بچے سے کہتے ہیں اوٹ کے مو میں جیلا کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے ملو ہوں کہ وہ بھی کوڈ پرمیسز کے اندر ارے یہ کیا بات ہوئی کوڈ نے کہا بھائی آپ کو کریکٹر جو ہے جو اسائل ہوا ہے اس کی فیٹ ان سنیریوں میں ہم ججمنٹ دے رہے ہیں ہم آپ پہ احسان تو کر رہے ہیں کم سے کم ملنے دینے کا تو بھلے آپ کو کسٹڈی نہیں دے رہے ہیں پر تھوڑا مل لوگے تو کیا فرق پڑتا ہے ملنے کا ادھیکار ایک مہنے میں ایک بار ماترے گھنٹے کے لیے وہ بھی کوڈ پرمیسز میں اس سے اچھا ادھیکاریں ملتا ہے نہیں تو بیٹر رہتا پر اس کے بعد ہی پتہ گھبرائے نہیں یہ ہائی کورٹ گئے انہوں نے کچھ فیٹ رکھے کہ ہماری شادی ہوئی دوہزار آٹھ میں میری سٹھیک چلی بچہ ہوا دوہزار بارہ میں اور ہم کو لگا بھائی اب سب کچھ ٹھیک ہوگا پر ڈسپیوٹس بڑھتے گئے آلٹی میٹلی بچہ جو سارے لیا پر وہ ادھیکار مجھے نہیں ملے بٹ سب سے امپونٹن بات اس نے کہا کہ آج میں اس کوڈ میں اپنے رائٹس کے لیے نہیں ہوں آج میں ہوں بچے کے انٹریس کے لیے اور انہوں نے ایمفیسائز کیا انہوں نے چائلڈ کسٹیڈی مائٹر رائٹ آف پارٹیز is not a material issue what is material the soul and pre dominant criteria is what would be the best to serve the interest in welfare of child ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو basic intention ہے جو various pronouncement ہے ان کی کی چائلڈ کا ویل فیر کیجئے اور یہ ویل فیر کئی فیٹس پہ ڈیپنڈ کرتے ہیں یہ صرف confined نہیں ہے up to the financial assistance بچے کا moral comfort کیا ہے بچے کا physical comfort کیا ہے بچے کی age کیا ہے بچے کی need کیا ہے بچے کی personality کو کون better جو ہے develop کر پائے گا اس کی understandings کیا ہے یہ سب parameters ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں جب بھی آپ کیس کو لڑتے ہو تو آپ لوگ wife کی برائی کرنا شروع کرتے ہو پی ڈیسز پہ اسے کرنے کی بجائے آپ یہ بتائیں کی پاس میں آپ نے کیا کیا present میں آپ کیا کر رہے ہو future میں آپ کیا کر سکتے ہو سب سے important بات اس کے ساتھ ساتھ the wish and desire of child is also important factor but it is different from welfare of child کہیں برس ہوتا کہ بچے کو poisoning کر دیا ہمارے یہ اس کی گھرواں ہوتا ہے یا بچہ ڈرہا ہوا ہے سیما ہوا ہے تو اس scenario میں court کو interest میں دیکھنا ہے اور یہ interest معلوم پڑے گا the relevant circumstances سے اور gathering parameters سے یہ court نے لکھا ہے اپنے فیصلہ کے page number 3 کے اوپر court نے کہا کہ human issues آ سکتے ہیں it may be complex it may be complicated but child custody اور بچے سے ملنے کو لے کر ہم کو straight jacket formula جو ہے ڈرائیب نہیں کر سکتے یہ depend کرتا ہے certain circumstances but but سب سے important criteria کیا ہے بچے کا welfare اور بچے کا interest تو کوٹ نے کہا جو pleadings فائل پر ہیں جس میں پخشکاروں نے ایک دوسرے پہ جو ہے الیکیشن لگا دی ہیں لگاو بھئی کس نے مانا کر آپ but سب سے important بات ہے کہ اس طرح کی الیکیشن لگانے سے یہ کیول اپنے کیس کو جو ہے ڈیٹوریٹ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں ان کو بات کرنی ہے welfare کی وہ تو بات کرنی رہے ہیں جی میری پتنی ایسی ہے پتنی بولتی میرا پتی ایسا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سارا کا سارا جھوڑ ہے پتنی کا compromise deed پہ ہے جو کہتی پتہ نے لگی وہ یہ کہتی کہ جس deed کے consequence میں یہ تیب ہوا کہ اب بچہ جو ہے اس کی پتہ سے نہیں ملے گا اب ساتھیوں کھئی وار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی بات نہ لکھیں اور لکھ بھی دے گئی ہے تو اس کو challenge ضرور کر دیں اگر آپ child custody یا بچے سے ملنے کے عدکار وہ لے کر کوئی case جو ہے فائل کر رہے ہیں کیونکہ وہ document جو ہے آپ کے آڑے آ جائے گا section 17 indian evidence act کے scenario کے اندر کدھر ہے تو یہاں پر انہوں نے challenge تو نہیں کر رہا بٹ انہوں نے کچھ pleading کو لکھا جس کو کوٹ نے consider کر رہا کہ ایسا compromise میں نے لکھا ہی نہیں ہے اس کے لئے willful نہیں ہوں یہ دبا کے مجھے جو ہے لکھائے گیا ہے under pressure کو document لکھا گیا ہے تو it is not acceptable rather than it is liable to be discarded تو کوٹ نے کہا کہ یہاں پر جو allegation ہے ان سب allegation میں سب سے serious allegation باپ پر یہ ہے کہ وہ chemical کا سیبن کرتا ہے اس کا rehabilitation چلا پر اس کی عادت جو ہے نہیں چھوٹی ہے اب یہ treatment جو ہے under process ہے تو ایسی سے بچہ کرس کو دیا گیا تو بلکل بچے کا ناج جو ہے یہاں پر ہو جائے گا پر کوٹ نے لکھا a man or a woman may be a bad character it may be a bad for someone even for society in some contextual aspects or relationship but the same could not be a ground to say that he is bad for his or her daughter or son کہ آپ سب نے picture دیکھی ہے نہیں بھل دیکھیں ہوگی ضرور دیکھنا اس picture کو ایک بچے کی امید ہوتی ہے اس کے باپ سے کہ باپ اس پہ دھیان دے وے اس کی جو خوشیاں ہیں اس کو سمجھیں پر کئی برساتا ہے کہ ہم اپنے کام میں اپنی جو جیبنگ کی دوسری ویوستہ ہیں اس میں ویست ہو گیا ہم بچے پہ دھیان نہیں دے پائے پر اس کے باوزود بھی ایک باپ اور ایک بچے کے دل کا جو interaction ہے اسے کوئی بھی نہیں جھوٹلا سکتا ہمیشہ ہی وہ دل جو ہے دھڑکتا رہے گا ایک بچے کا اس کے باپ کے لیے اور ایک باپ کا اس کے بچے کے لیے کیلئے رہے بات یہ ہے تو کہنے کے بات یہ ہے کہ سماج کے لیے بھلے وہ آدمی غلط تھا جو اس پچھر میں بھی دکھایا بٹ اپنے باپ کے لیے وہ ایک ہیرو تھا اور ایون باپ کے لیے بیٹا اس کا ہیرو تھا تو کہنے کے بات ہے کہ social norms کے basis پہ moral basis پہ ہم ان چیزوں کو تیر نہیں کر سکتے جو چیزیں inbuilt ہیں جہاں ہمیں ملنے چیئے by the friction of law تو کوٹ نے لکھا mother or a father will be morally bad in a social context but it not be a ground to presume that they are bad for their child تو society کیا سوچتی ہے اس کے pro and cons کیا ہوں گے لوگ کیا کہیں گے اس سے کوئی فرن نہیں پڑتا بچے کا welfare کیسے ہوگا جس کے لیے پتہ ضروری ہے یہ بڑی important بات ہے تو کوٹ نے کھا کہ in the backdrop بچہ ماں کے پاس میں ہے lumber time سے ہے ٹھیک ہے جی اس کو رہنا تو پر ہم بات کرتے ہیں اس کے visiting rights کو لے کر جو کیا ہونے چاہیے تو کوٹ نے لکھا in the light of the aforesaid observation the custody of girl child as such shall remain with the mother only but however the visitation rights are to be considered when impune order the father was given only one hour right to meet with the child on third saturday of each month in the presence of respondent or her family members تو یہ rights کیا ہوئے کچھ بھی نہیں ہوئے کہ ماں سامنا کھڑی ہے تو بچہ کیسے ملے گا اس کا interaction کیسے ہوگا اس کا development کیسے ہوگا تو کوٹ نے کہا بہبستہ ہم کیا دنے as pointed out by the landed counsel for the petitioner this arrangement was made in the court premises which is alleged not to be a comfortable interaction subsequently some changes were made to make the child interact with the petitioner while remaining away from the court premises now the petitioner has also shot the visiting rights of the child to his house for having lunch even the petitioner has asked for more frequent visit کہ مجھے ایک گھنٹے کا interaction دیجئے جسے اس کوٹ کے دورہ ید بھی نہیں دیا گیا but کوٹ نے کہا کہ ہمیں balance جو ہے maintain کرنا ہے regarding the rights of the child and concerning the rights of the parent اور یہ interaction اور یہ balance ایسا ہونا چاہیے کسی پکشکر کے rights جو ہے وہ affect نہ ہو in the given circumstances in the fitness of circumstances it shall be appropriate if the girl child is allowed to meet with the petitioner means her father twice a month once in fourth night the child may visit in the company of her mother or maternal grandparents to some settled place like restaurant or place to have interaction with father for a period of two hours on a day decided by mutual consent and the arrangement for the sad visit shall be made to operate between 10 a.m. to 4 p.m. پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے order ہو جانے کی باؤزد بھی جو مہیلہ ہے یا پکی وائف ہے یا اس کے parents ہو ہیں انٹر فیرنس ہو ہے کاؤز کرتے کرتے تو کوٹ نے کیا لکھا یہاں سیفٹی کے لیے وہ سب سے important ہے during the course of interaction of these two hours the mother اور maternal grandparents of the child all the shall remain at a place but while the child is having interaction they shall remain away from the audible limit of the interaction between the petition and the minor چل کہ وہاں وہ رہ سکتے ہیں بڑ ان کی بچ باتچیت ہو رہی ہے وہ نہیں سنیں گے ساتھ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ order ہونا باز ملواتے نہیں تو ایک کوٹ نا کر دیا گھمے کر رہے ان کو نوٹس آپ تو اپنے پاس ریکارڈ ڈیوائز ضرور رکھو بچے سجھ آپ کا interaction جو بھی اور اس کو نوٹ ڈام کر کئی بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی ماں نے ریکارڈنگ کا رکھیں کم سے کم جو آپ کا interaction ہے وہ کوٹ کو دیکھے کہ آپ دباب نہیں بنا رہے ہو الٹا بچی بات رہی ہے کہ کس طرح اس کے جو نانا جی ہیں نانی ہیں جو اس کو بڑھکا رہے ہیں اس کے پتہ سامنے نہیں کر سکتے بڑھ یہ مان سکتے کہ ہم غلط جگہ ہیں تو وہاں پر رائٹ کو سکھ کر لیے آگے بڑھنا پڑے گا اور کو نے لکھا apart from the there shall be another visit in the month in subsequent four night on the days between the parties mutually for a period of two hours to be operated between 10 جب یہ meeting ہو گی تو وہ کسی بھی طرح کا interference نہیں کرے گی اور اس meeting میں ایکس پیٹ کیا جائے گا اور یہ ڈیزائر کیا جائے گا from both the party to extend the cooperation and to create a healthy atmosphere so that جو پیٹیشنر ہے وہ اپنے بچے سے مل سکے اور کوٹ نے کہا اسی observation کے ساتھ کوٹ نے کہا کہ جو ہم modified کرتے اور petition کو اس extend تک ساتھ آج کا ویڈیو ہے 5 بات ہیں سب سے پہلے بات بات بچے سے ملنے کا دیکھ آپ کا fundamental right ہے اس کے بکاس کے لئے بھی آپ کی بھومی کا کافی important ہے تیسری بات even though compromise اور return statement in the mutual divorce petition کہ بچے سے نہیں ملوں گا تب ملوں گا کی تب بیٹا نام کر تو ساتھ ملتے ایک نیٹ اوپ کے ساتھ جائے بھارت جائے رام جی 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 بات بات ڈیوی